اور یہ ہمار ٹرائی میں اس طرح گن ہونا ایک عام سی بات تو یہ جو دریاء کے اندر پانی کھڑا تھا پینے لگ گئے یہاں پہ ساری لڑکیاں اس کے ساتھ زبردستی کار رہی ہیں عورت اپنی وفا ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ مار کھا رہی ہے یہ دیکھو مجھے ٹرار ہے یہ گولیاں لگا کے میرے موکر زبردستی شراب لگا دی انہوں نے شادی میں آپ کے بھائی نے آج شراب کھانے کا رو لگا دی جن کے اوپر سے لڑکیاں نے چھلانگ مارنی ہے وہ ساری گائے یہاں پہ آگئی ہیں بھائی یہاں پہ پولیس والوں کے پاس اتنے اتھیار رہی ہیں جتنے یہاں پہ لوکلز نے اپنے پاس پکڑے ہوئے ہیں بھائی اسلام علیکم گائز and welcome to another vlog آپ کا بائی سٹم موجود ہے جی کیافر سے 200 کلومیٹر دور اومو ویلی کے اندر جنگل میں یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ یہ بالکل میرے پیچھے اومو ریور ہے اس طرف ہماری گاڑی کھڑی ہے جی جہاں پہ ہم لوگ روکے ہوئے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ نے امبانی فیملیز کی شادی دیکھ لی ہوگی اور شاید ہو سکتا کہ آپ اور بھی آگئے ہوں پری ویڈنگ سے تو میں آپ کو امبانی فیملی سے اٹھا کے کہیں اور پھینکتا ہوں تو آج جو شادی دیکھنے جا رہے وہ امبانی فیملیز کی نہیں ہے بلکہ وہ ہمار ٹرائب کی ہے اس کو پری ویڈنگ کہتے ہیں اور مقامی زبان میں اس کو بل جمپ سرمانی بھی کہتے ہیں اصل میں بل جمپ سرمانی کا سین کیا ہے وہ تو آپ کو آگے چل کے پتا چلی جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کو ینگ ہونے کے لیے ایک بیل کے اوپر سے کپڑے اتار کے چھلانگ لگانا پڑتا ہے اور اس کے لیے ڈھول ڈمک کے ڈانس وغیرہ سارا سین ہوتا ہے یہ یہاں کا لوکل What's your name? Franco Franco nice to meet you Franco Let's go یہاں پہ سارا تہتے نگاہ جنگل ہے یہ پریندا ہے بڑا کمال کمال کیا باو بچے کی طرح آواز نکال رہا ہے یہ پریندا ہمارا سب سے بڑا ٹاسک ہے اس ٹائم یہ ہی ہے کہ ہم نے اس ٹرائب کو ڈھونڈنا ہے یہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ بل جمپ سرمانی جو کہاں پہ آکر ہے مطلب کہاں پہ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی لوکیشن کام ہے جنگل کے اندر کوئی خاص لوکیشن ہوتی نہیں ہے بس یہاں پہ صرف کسی کو ٹریک کرنا ہے تو آپ کو اومو ریور کا سہارا لینا پڑے گا یعنی اگر جتنے بھی ٹائبز ہیں بننا ہے کار ہو ہے ہمار ہے جو بھی ہیں وہ سارے اومو ریور کے کنارے یہاں پہ اگزسٹ کرتے ہیں تو اگر اپنے ٹائبز کو ڈھونڈنا ہو تو آپ ایسے کریں آپ ریور کو پکڑنا اور ریور کے کنارے کنارے آپ کو سارے ٹائبز مل جائیں کیونکہ ریور میں پانی ہے فیلال تو بھی بارشے نہیں ہو اس لئے پانی نہیں مل تو ابھی ہم بھی ہم بھی سیم وہی طریقہ کار اپنا رہے ہم ریور کے کنارے کنارے چلیں گے ٹھیک ہے چونکہ یہی رستہ ہے تو ہمیں رستے میں جو ہے وہ مل جائیں گے ٹائبز والے یہاں پہ یہ سارمانی اٹینڈ کرنے کے لیے مختلف قبلے کے لوگ دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں ابھی ایک لڑکا جاہا رہا ہے دریا کے کنارے یہاں پہ گاؤں میں وہ لوگ ڈانس ویڑا کر رہے ہیں ابھی شادی کا جو شروع نہیں ہوا دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جس guy ہمارے ہیں شادیوں کا فنکشن ہو تو مختلف قبلوں سے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ لڑکیاں بھی آتی ہیں سارا سین ہوتا ہے تو ان کو جو لوکیشن ٹریک کرنے کے لیے نا یہ لوگ پتے بچھاتے ہیں پتھر اور پتے راکھ دیتے ہیں رستے میں تاکہ جو بھی فیملیز دور دور سے آ رہی ہیں نا ان کو لوکیشن کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کہاں پہ تو یہ فیلال اومو ریور ہے ابھی خالی اور انہوں نے کیا کیا یہاں پہ آگ لگا دی آگ لگانے کے بعد چونکہ آٹھ شادی ہے تو ان کو کوئلے کی زورت ہوگی تو وہ چار کوئلہ وہ یہاں سے نکال لیں گے ابھی آگ لگائیں گے اس کے بعد اس کے پر پانی ڈال دیں گے اور کوئلہ بن جائے گا اور ابھی یہاں یہاں سے فریش فریش آگ لگی ہے دھوہ نکل رہا ہے تو جو چار کوئلہ ہے اس کا رول یہاں پہ شادی میں مہندی کے طور پہ ہوتا ہے اور میک اپ کے طور پر ہوتا یعنی وہ جو کوئلہ ہے اس کو اس کے اندر پانے مکس کرتے ہیں اور ساتھ خوشک چربین کے پاس پڑی ہوتی ہے اس کو بھی رگڑ لیتے ہیں اور جو ریڈ مٹی ہوتی ہے یہ تین چیزیں رگڑ لیتے ہیں اور ان کو رگڑنے کے بعد یہ لوگ اس کا ایک پیسٹ بناتے اور پیسٹ کو ایسے فیس کے پور پوری جیسن کے پر پینٹنگ کے طور پر یوز کرتے ہیں یہ بارش کا بسکر پانی ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ امور ریور ہے یہ صرف تب ہی چلتا ہے جب یہاں پہ بارش ہو رہی ہے بارش کے بینہ یہ فار ٹائم نہیں چلتا یہاں پہ سورس آف جو وارٹر ہے سب سے بڑا وہ یہی ریور ہی ہے اور اسی لئے سارے ٹرائب ریور کے کنارے بیٹھے ہوئے اور میں ایک افسوسنا چیز اگر ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں آپ کو سن کے بھی افسوس ہوگا گورنمنٹ نے اس کے پر ایک ڈیم بنانا شروع کر دیا اسی ریور کے اوپر ڈیم بننے کی وجہ سے ان لوگوں کا پانی کی سب سے بڑی لائنے وہ کٹ رہی ہے تو یہ لوگ دریاء کو چھوڑ کے یہاں سے مین سٹی میں مائیگریٹ ہوں سامنے ایک وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی لے گے اوپر جوپڑی انہوں نے بنا رکھے اور وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف یہاں پہ خدون دے سکتا ہے جو پیچھے سے چلتی رہی تھی کافی دور سے ساتھ اس نے ایک باجہ پکڑا ہوئے ساتھ ہو گانا گا رہی ہے تو بیسیکلی یہ جمپر فیملی کی ہے یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ گانا گاتی ہے اور یہ پیچھے سیتنے دور ہو کے مطلب اتنے پیچھے سے گانا گا رہی تھی یہاں پہ جنگل میں کچھ ہون تو نہیں رہا اس سب کے ساتھ ان کے فیلنگز جوڑی ہیں وہ اپنی فیلنگ کو گانے کے ساتھ ایکسپریس کر رہی ہے اس نے پیچھے تھیلہ رکھا ہے تھیلے میں یہ توفے بغیرہ جو ہیں یہ ڈال کے لے جاتے ہیں ان کے یہاں زیادہ تھیلے میں دینے کے لیے سب سے بڑی چیز سورگوں ہوتا ہے پرومیر 36 کلومیٹر یہ جو آرہا تھا یہ 36 کلومیٹر چل کے یہاں پہ آئیے اسی دریاء میں اس لے نام کے گاؤں ہے وہاں سے یہ لوگ چل کے آرہے ہیں اور یہ جو لڑکا ہے اس کے یہ رشتہ داروں میں سے ایک ہے بھائی اور ہمیں اس نے وہی جتی ڈالی شوز جو ٹائر کے بنے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا ہم نے بھی ان کو ٹریک کرنا تھا لیکن اب اچھا یہ ہوا ہے کہ ہمیں یہ عورت خاتون جو وہ مل گئی ہے چلو کم سکم اتنی آسانی ہو جائے کہ ہم رستانی بٹھیں گے یہاں پہiyim انٹرنیٹ وکڑی کچھ بھی کام نہیں gave ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اس کے لئے شبیرام گیتو گیتو اگر آپ یہاں 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 ہمارا ہے یہاں 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 وہ کہاں جو فیس پینٹنگ جو فیس پینٹنگ جو فیپنگ وہ اس طرف ہوگی وہ دیکھنی ہے میرے بوٹوں میں بھی یہاں سے لے جا رہے ہیں ان کاؤں بل کے اوپر سے لڑکے نے چھلانگ لگانی ہے اور یہ دیکھے ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے بھائی اور یہ ہمار ٹائی میں اس طرح گن ہونا ایک عام سی بات ہے بہت ہی عام سی بات ہے اس نے پر آپ پر یہاں پہ گن پکڑی ہوئی ہے اور گن کے پر اس نے تیل لگا دیا دیکھو کس طرح کتنے زور سے مار رہا ہے جانواروں کو اس نے بالکل نہیں گن پکڑی ہوئی اپنے ساتھ یہ جو لڑکا ہے یہ بل جمپر جو ہے اس کا ریلیٹیو ہے اور یہاں پہ کممیونکیشن کے لیے کی پیڈ مبالی دوسرا ان کے پاس یہ گن ہے اس کو پراؤڈلی لیتے ہیں اور سیفٹی کے لیے بھی لیتے ہیں کوئی جنگلی جانوار ان کے اوپر آکے حملہ کوئی مسئلہ نہ کر دیں تو گائیز یہ دیکھیں آپ میں نے اپنے ہاتھ میں گن پکڑی اکلاش ہون ہے بھائی بلکل نارمل ہے پکڑنا بھی اس کو کافی آسان ہے کیری کرنا بھی مشکل نہیں ہے ان کے پاس یہ بالکل عام سی بات ہے اس کو کیری کر کے رکھنا اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ بچے ان کو نہیں پتا تو آپ غلط ہیں یہ گن کے ساتھ جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے ہمارے ہموٹ سیکل کا بائی سیکل کا یہ موبائلوں کا تو یہ گن کے ساتھ جنگل میں پپ جی کھیلتے ہیں ان کے لئے بلکل عام سی بات اور نارمل سی بات کیونکہ ان کی نا کارا ٹرائب کے ساتھ اڑپس رہتی ایٹ کتے والا ویر رہتا ہے تو اس لئے بھائی نا یہ ٹھوکتے ٹھکاتے رہتے ہیں اور جتنے زیادہ یہ لوگ بندہ ماریں گے اترے زیادہ ان کے جسم کے اوپر ایسا نشان بنے ہوئے ہوں گے بندہ مارنا کوئی وڈی گالگل نہیں نکی جی گالا جی ریڈ دیتا ہے نا پوراں کھاں کنے بندے ریڈے نہیں خبردار اگر کوئی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ یہاں سے گیا تو صرف ہم نے دکھانے کے لئے نہیں رکھی ہوئی اور ویسے بھی اس کو زنگ لگ رہا ہے بھائی اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا یہ کین کرے تو جتنے بھی یہاں کے لڑکے ہیں وہ پیچھے سے ڈانس کرتے ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں اور آگے جا کے پراپری سیچنا ڈانس کرتے جائیں گے اور وہاں پہنچ کے یہ لوگ جو ہے ویپنگ شروع کر دیں گے جس میں لڑکیوں مار کھائیں گے لڑکوں سے بھائی یہ ان کی مین لیڈر ہے گروپ لیڈر ہے ساتھ میں یہ پاپا بجا رہی ہے اور ساتھ ان کو گائیڈ کر رہی ہے چلو چلو ساتھ ساتھ وہ گانہ گا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دانس کر رہی ہیں اور تھوڑی در چلتی ہیں چلنے کے بعد ثلی سے رکھ جاتی ہیں اور ثلی سے دانس کو آگے کنٹینیو کر دیتی ہیں ابھی یہاں پہ انہوں نے گول لائن میں دانس کرنا شروع کر دیا ہے تھوڑی در اور ڈانس کر رہی ہیں جس طرح پاکستان میں آپ دیکھو گا میدی کا فنکشن ہوتا ہے میدی سے جاتی ہیں دور سے دنس کے عورتیں آتی ہیں تو یہاں پہ اپنے طور پر میں بھی لے کے آئی ہیں اور اس طرح یہ ڈانس کرتی جائیں گی آج ان کی ان سب کو مار پڑنے والی ہے یہ جتنی بھی ڈانس کر رہی ہیں سب کو مار پڑے گی بھائی یہاں پہ حالانکہ آج یہ بہت خوش ہو رہی ہیں لیکن یہ مار پڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی وہ یہاں پہ آگئی ہیں اور یہاں پہ نیکس اب کافی کرمی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں اتنی دور سے چل کے آئیں ان کو کئی اور پانی نہیں مل رہا تو یہ جو دریاء کے اندر پانی کھڑا تھا وہ یہ لوگ پانی پینے پینے لگ گئے یہاں پہ اس لڑکی نے پہلے ویپنگ کروائی ہے تو اس لئے ہلو ہاں ہاں بھائی وہ بتا نہیں رہی اس کا نام کیا ہے لیکن یہاں سے بھی اس نے پانی پیا ہے اور پانی پی کے واپس سے ڈانس کو جوائن کریں گی جن بیلوں کے اوپر سے لڑکوں نے چھلانگ لگانی ہے وہ بیل آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیل آنے کی وجہ سے یہ لڑکیاں اور زیادہ خوش ہو گئی ہیں دانس کرنے بھائی یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھو ہوا کہ لڑکیاں یہاں پہ ڈانس کر رہی ہیں کچھ لڑکیاں اس طرف تھاک کے بیچاری کھڑی ہو گئی ہیں جو مین آپ یوں سمجھنے جو جمپر ہے نا وہ بھی تک نہیں آیا وہ اس طرف جنگلوں میں جو چھپا ہوا ہے اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں جو دھولا ہے ہمارا جو جمپر ہے وہ اس طرح چھپا ہوا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیوں چھپا ہوا ہے وہ چھپا ہوا اس لیے کہ اگر وہ باہر نکل کے آئے گا تو یہ ساری لڑکیاں اس کی طرف بھاگیں گی اور پھر یہ اس سے ویپنگ کروائیں گے مجھے مار ہو آہ بہل مجھے مار یہ وہی سینہ بھائی اس لیے وہ چھپا ہوا ہے جیسے وہ بھائی رہتا ہے یہ ساری اس کے پیچھے پڑ جائیں گی یہ وہ لڑکا آگے جیسے لڑکا ہے ساری سپیڑ کے ساتھ بھاگ گئی ایک لڑکا ان سے ڈرکے بھاگے گا آج اور یہ اس کو بولیں کہ مجھے مار ہو مجھے مار ہو چیک کرو تمہیں مار کھانی ہے نا ساری لڑکیاں باغ رہی ہیں ہم بھی ان کے پیشے باغ رہے ہیں وہ لڑکا ان کو دیکھ کے چھپ رہا ہے بھائی وہ دیکھو وہ لڑکا اس طرف ہے ابھی لڑکا ادھر نہیں آیا لیکن یہ عورتیں نہیں رک رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے مار کھانی ہے ان کا بڑا ہے ان کو روک رہ گا ادھر جا ادھر رکو لڑکا خود ادھر آئے گا لیکن ان کو مار کھانے کے آج جلتی ہے یہ نہیں رکیں گی ان سوٹیوں کے ساتھ یہ مار کھائیں گی وہ نہیں رک رہی ہیں لیکن بزورگ نے ان کو رکا ہے کہ رک جاؤ لیکن وہ سب باک کے جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے مار کھانی کھانی ہے جو مرضی ہو جائے بھائی میں بھی ان کے پیچھے تسلی سے باک کے جا رہا ہوں ہاں ہولی ٹھول ہولی کتھ نہیں جاندہ او رہا دے میں مار رہا سوٹی لے آرہا دے سوٹی میں مار رہا اور ہمارے ہاں بندہ بیوی کو ہاتھ بھی لگا دے یا بات بھی بول دینا وہ جاتی ہے اپنے بھائیوں کو لے کے آتی بالی لہے دے دے سا سبر کار بھائی رہے لہے لو گیا ھو relaxation یہ دیکھیں انہوں نے اپنے بالوں اور یہ مہنڈی لگائی ہے بھائی اور یہ شادی شدہ ہے اس نے زیادر میں کڑا بھی ڈالا ہو ہے یہ مرد بھائی کوئی نہیں جیسے ہیں ہم پتھان سوا رکھتے ہیں بھائی تو ان لوگوں نے بھی fullest میں کچھ رکھا ہوا ہے بیڑا ٹائپ کر کے نا پتن کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا بیر کوئی نہیں اللہ مجھے آتی رکھیں نارو سمیں مان جائے نارو سمیں مناوان دا والی نہیں ہاں دا بری بری ہے کہیں دی نشدہ پیاں یہ بڑا والنا دا بیر کوئی نہیں بھائی اس طرف جب لڑکا دیکھ رہے ہیں یہ آج کا ہمارا دول ہے یعنی کہ اس کی آج شادی ہے اور اس کی شادی میں یہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے اور یہ اس کا سربال ہے اس کا دوست جیس طرف کھڑا ہے بھائی اس لڑکے نے آج بل کے اوپر سے جمپ لگانا ہے اگر یہ لڑکا بل کے اوپر سے جمپ لگانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کو مچور کاؤنٹ کیا جائے گا اور پھر اس کی شادی ہوگی اور شادی کا جو طریقہ کار ہوگا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور یہ جس نے لکڑ کا پتیلا پکڑا ہوا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ رگڑ رگڑ کے اس کے اندر شراب ڈالی جائے گی اور اس میں شراب ڈال کے یہ پیے گا اور اس میں رنگ بنا کے اس کو لگائے جائے گی اس کو تیار کیا جائے گا ابھی تک یہ تیار نہیں ہوا اس کو بعد میں تیار کریں گے لوگ جو ہمارا لڑا ہے اس کے دوست اور انکل آگئے ہیں یہ اس طرف انکل ہے اور وہ نئی چادر نکال رہا ہے لڑے کو پہنانے کے لیے دیکھیں اس میں سے وہ نئی چادر نکالے گا اور وہ لڑے کو پہنائے گا اوکے ہاں ہاں گوڈ 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 وہ چادر کو لڑکے کو پہنائے گا جب وہ لڑکا بول کے اوپر سے جمپ لگا لے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا یہ دیکھیں ساری لڑکیاں اس طرح بھاگی سپیڈ کے ساتھ لڑکے سے مار کھانے کے لیے میں بھی سپیڈ میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں لڑکا پھر سے نظر آیا ایک منٹ کے لیے باہر آیا ہے پھر چھپ گیا لڑکے کا مسئلہ یہ کہ لڑکا لڑکے نے بول کے اوپر سے جمپ لگانے کے لیے باہر تو آنا ہی آنا ہے اور یہاں پہ لڑکوں کے شامت آئیے یہ بھائی لڑکوں کی جان نہیں چھوڑیں گی یہ لوگ یہ مار کھائیں گی یہ مار کھا کے رہیں گی اور یہ مار کھانے کے لیے خود بھاگ رہی ہے بھائی چیک کر رہا میں بھی پیچھے بھاگ رہا ہوں ساری لڑکیاں اس کے ساتھ زبردستی کار رہی ہیں زبردستی اس کے سے اس کے ہاتھ سے وہ ساری سٹک چھین رہی ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ ان کو بھارے وہ چیک کرو دیکھو انہوں اورتوں کو گان کی پرواہ بھی نہیں ہے یہ چیک کرو انکل بچا رہا ہے لڑکے کو لیکن لڑکیاں اس کی جان نہیں چھوڑ رہی ہیں زبردستی اس سے چھین رہی ہیں بھائی آر یہ نہیں بچے گا ایک تین چار سوٹیاں لے کے گئی ہے تو اس کے پیچھے وہ بھاگ رہی کہ مجھے بھی دو سوٹیاں یہ دیکھو ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے سوٹیوں کو لے کے اوٹھو یہ کہ آپ توڑ لے کھاں جا آپ توڑ لے تھو یہ دیکھیں سب ہی اس لڑکے سے ایک ایک سٹک چھین ان کے ساری لے ہیں یہاں پہ اس طرف سے اور مزید ان کے رشتے دار جو ہیں وہ آ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے عورتیں یہ ساری اور ان کے ہاتھوں میں یہ سمان ہے جو کہ گفٹ کے طور پر یہاں پہ شادی میں آ کے دینے آ رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ لڑکے کے سارے دوست و باپ جو وہ یہاں پہ کٹھے ہو گئے ہیں کھوڑی در میں ویپنگ سرمنی جو وہ شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح ڈانس ہو رہا اور یہ بندہ اپنے کی پیٹ موبائل پہ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں چیک کریں وہ دیکھو جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے وہاں پہ کچھ حرامی بھی کٹھے ہو جاتے ہیں اب ایک لڑکا آ گیا اور اس نے لڑکیوں کو شراب پلانے کی کوشش کر دی ہے بوتل اس نے پکڑی ہوئی ہے خود بھی شراب پی کے وہ لڑکیوں میں کٹھا ہو گیا اور ساتھ لڑکیاں بھی اسے بوتل لے لے کے شراب پی رہی ہیں اب یہاں پہ یہ لڑکیاں مار کھانے کے لیے اسے کر رہی ہیں کیونکہ سب لڑکیاں اپنی اپنی سوٹیاں لے کے یہاں پہ آ گئی ہیں اب ان کو ماریں گے یہاں پہ اتنا زور سے ماریں گے کہ ان کے جسم کے اوپر نشان بن جائیں گے دیکھیں ویپنگ سرمنی شروع ہو گئی ہے ابھی وہ ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہے لڑکا یہ دیکھیں وہ شو کے ساتھ مار کھا رہی ہیں بھائی سب ہی ایک ایک سٹک پکڑ کے کھڑی ہیں ان کو بولتی مجھے مارو وہ زبردستی اس کو کھیج کے لے جاری مارنے کے لیے وہ دیکھو اس کے ساتھ زبردستی اور یہ بھائی اس کو زبردستی یہاں سے لے گئی مارنے کے لیے کین کرو یہ مارنے والا اتنا تکلیف دامہ لینا کہ جب ان کو چھڑی پڑتی ہے بھائی تو ان کے جسم کے اوپر جلد ہوتی وہ اتر جاتی ہے اور نیچے سے خون نکلنے لگ جاتا ہے بھائی لیکن یار ان لوگوں کو مار کھانی کھانی ہے یہ لوگ نہیں رہ سکتے مار کھائے بینا مار کھائے کا ایک concept ایسے ہے جس عورت کے جسم کے اوپر زیادہ نشان ہوں گے نا وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ اتنی زیادہ وفادار ہوگی یہ جو لڑکا ہے نا اس عورت کو چوز کرے گا یعنی کوئی بھی ایس ضروری نہیں ہے یہ بھی ہو جترے بھی یانگ لڑکے جنہوں نے بل جم سرمنی کی ہوگی وہ صرف اس لڑکی سے شادی کریں گے جس کا جسم کے اوپر بیک سائیڈ پہ نشان زیادہ ہوں گے اور نشانوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت مرد سے شادی کرنے کے لیے مار کھا سکتی ہے نا تو وہ کتنی وفادار ہوگی عورت اپنی وفا ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ مار کھا رہی ہے خود کو وفادار ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ مار کھا رہی ہے اور ہماریاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ بھی لگا دے تو بائی جان پورا ٹبر ہندے اکتے چاڑ جاندہ ہے عدالتہ تھانے کچھہریاں میں آنا چھڑتے ہی نہیں یار تو چھڑ دے بھاڑ کے بندہ سائی اوپر پشتاندہ رہندا ہے یہ دولہ ہے نا دولے کے اوپر رنگ لگائی جاری اس کے چیرے کے اوپر اور جو رنگ ہے میرے بھائی وہ اینٹ ہوتی ہے نا جو اینٹ یعنی لال جو مٹی ہوتی اس کی اینٹ بنی ہوتی اس کو رگڑتے ہیں سفیر چمڑی کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سیاہ جو ہوتی کوئلے جو میرے آپ کو دکھائے تھے اس کی رنگ ہے اور وہ شراب سے بنائی ہوئی ہے وہ لڑکے کے موگے پر لگا رہے خوبصورتی کے لیے تاکہ لڑکا خوبصورت لگے سوچ لو میک اپ گتھے تھے گتھے نہ کرنا نہ ماری نہ ماری یہ بوڑی اممہ ہے اس کی کوئی ایج بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی یہاں پہ مار کھا رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کا جو بودہ بادہ ہے وہ اس سے اب زیادہ پیار کرے گا جب یہ گھر جائے گی تو وہ بولے گا ہے تو میرے لیے مار کھا کے آئیے یہ اس کو زخم دکھائے گی تو بھائی آپ نے جو دیکھا تھا وہ لڑکا اس کو شراب پلا رہا تھا جب وہ ڈانس کر رہی تھی تو وہ اس کو بولتے ہیں عرق تو اس کو وہ عرق یعنی وہ بہت سٹرونگ شراب ہوتی ہے اس کی سمیل بڑی تیز ہوتی ہے وہ بھائی وہ لڑکیوں سب کو پلائی جاتی ہے پہلے تاکہ ان کو جو ویپنگ ہوتی ہے وہ فیل نہوں میں بھی کہوں یار کی یہ اتنی مار کھا کیسے رہی ہے اب پتہ چلا کہ شراب کا نشہ میں دوتھ تھی بھائی کہ یہ ان کے گھر پہ جا رہی ہیں وہاں پہ سارا شراب دعوت اور یہ وہ سارا سین ہوگا اور وہیں پہ بیلوں کے اوپر اس کو گزارا جائے کر جو جمپ ہوگا وہ لڑکے کے گھر میں ہوگا ڈولا ہمارا تقریباً تیار ہو گیا ہے جی اور بس اب اس کو لے کے یہاں سے سیدھا نکلتے ہیں یہ ساری لڑکیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ان کا بزرگ جب وہ سٹک لے کے آگے ان کو بھگانے کے لئے کہ چلو یہاں سے سیدھا نکلو پانی نہیں بلکہ شراب پی رہی ہیں بھائی مجھے پانی لگ رہا تھا یہاں پہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ جو دوسری طرف کھڑا ہے ان کا کام ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے بچانا کیونکہ یہ لڑکا آج ینگ ہونے چلا ہے تو سب لڑکیوں کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف ٹھیک ہے اور اس سے شادی کریں ان لڑکیوں کی نظر میں وہی لڑکا سب سے سٹرونگ ہے وہی لڑکا سب سے ہنسوم ہے جو گل کے اوپر سے چلانگ لگانے والا جس میں اتنی طاقت ہے ساری لڑکیاں بھاگ گئی بھائی ساری سپیڈ میں بھاگ گئی ہیں کیونکہ وہ جو سٹیک والا بندہ تھا نا اس نے ان کو ڈرائیا تھوڑا سا یہ دیکھو وہ لڑکوں کے ساتھ زبردستی کرتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں کی شراب اس کو ارک بولتے ہیں ارک رائٹ نا یہ ہنی وائن ہنی وائن یہ ہنی وائن ہے بھائی ہنی کی اور یہ سب لڑکیاں جو ہے نا یہ سب اس کو پی رہی ہیں بھائی حالانکہ ینگ لڑکیاں ان کی کوئی خاص ایج نہیں ہے لیکن دیکھیں بھائی یہ نہیں رکیں گے ان کو ابھی دولے کا گار چوکے قریب آگئے تو یہاں سے پھر دوبارہ انہوں نے دانس اور میوزک اس طرف لڑکیاں جا رہی دانس کرتی ہوئی اور یہاں پہ سامنے آپ کو ان کا گن مین ان کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے ان کے ساتھ جاتا دکھائی دے گا وہ مجھے بور رہا کہ میری ویڈیو مت بنا ٹھیک ہے نہیں بناتا بھائی نہیں بناتا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اپنے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں بیسیکلی جو دو تین اس فیملی کے گھر ہیں ان کی دیوار انہوں نے یہ گوار پھڑا آپ دیکھ رہے ہیں نکیلا یہ اس کے ساتھ بنائی اور اس طرف انہوں نے دروازہ لگایا ہوئا ہے یہ اس لئے لگایا ہوئے تاکہ کوئی خطرناک درندہ ان کے گھر میں نہ آئے وہ دیکھے گھر کی ساری جتنی بھی چار دیواری ہے انہوں نے یہی لگا رکھا یہاں پہ وہ اس طرف آپ دیکھیں شراب کی دو کہنیاں بندے اٹھائے جا رہے ہیں وہ شراب ہے بھائی ان کے کندوں پہ جو شادی کے اوپر پینے کے لیے یوز کریں گے آج یہ شراب بھر کے لے آئے ہیں ان پیالوں میں ٹھیک ہے اور اندر سے وہ نکال نکال کے آگے شراب پھلا رہے ہیں سبی کو شادی کی خوشی پہ پینے کے لیے یہاں پہ سارے بزرگ چھوٹے بڑے سب جو ہے وہ یہاں پہ اپنے گھروں سے شراب نکال کے لے آئے ہیں اور یہ شراب کی دعوت ہے یہاں پہ اور یہ لوکر شراب ہے جو کینوں میں بھر کے لڑکے یہاں پہ لے آئے تھے اور اس طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں ساری بڑی عجیب سی سمیل فیل ہو رہی دور سے یہ لڑکے کی فیملی ہے ان کے لیے خوشی کا موقع ہے شراب بنی اس کو مزید بوائل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف یہ دیکھیں کینوں کے اندر انہوں نے شراب بھری ہوئی ہے بھائی اور یہ دیکھیں یہ بکرے کا چمڑا ہے بھائی اس کے ہاتھ میں ابھی وہ یہاں پہ بیٹھیں ہیں اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے پھر سے مارک اٹھائی شروع کر دی یعنی مار کھانا شروع کر دیا انہوں نے پھر سے لڑکے اس طرح بیٹھے تو زبردستی آگی اس کو اٹھا کے لے جانے کے لیے کہ آؤ ہمیں مارو ابھی دیکھو اس کو بیچارے کو زبردستی دھکے سے لے جاری مارنے کے لیے ٹیک کرو دائی وہ پھر بیٹھ گا بشرم ہوتی طرح لکڑیاں جیتنے بھی یہاں پہ رکھی ہو چینا وہ ساری لڑکی آئیں اور انہوں نے وہ چھیل چھیل کے اس میں سے پتے باقی رہنے دیے اور باقی ساری ہٹا لیے اور یہ دیکھیں اس لڑکی نے اس میں سے سارے چھڑیاں الگ کر لیے اور اب جائے گی ان چھڑیوں سے مار کھائے گی یہ یہاں پہ یہ دیکھیں لڑکی جو ہی شراب پی رہے ہیں بھائی یہاں پہ یہ دیکھیں لڑکی جو ہی شراب پی رہے ہیں بھائی کو نشہ چڑا ہوا ہے ان کا کوئی اکل نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے کیا کھائی یہ داؤن ہے نا داؤن ہے ایک کوکر در ہم روڑ شڑ سے ہوتا ہوتا ہے ہاں ہاں نہیں نہیں یہاں شراب پی رہے ہیں وہ مجھے آفر کر رہا ہے کہ تم نے پی نہیں ہے یہاں ہاں 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 یہ دیکھو یہ اس کا موبائل ہے بھئی اس کے رات میں یہ جو ہے جمپر کی آنٹیاں ہیں اسی لیے انہوں نے سر میں یہ تاج کے طور پر پہنا ہوئے وہ آج خود میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہیں کہ ہم جمپر کی آنٹیاں ہیں خالہ ہیں اس کی یہ سب یہ جتنی بیٹھیں ہیں سب اس کی خالہ ہیں رشتے میں اس طرف جو آپ مرد دیکھ رہے ہیں یہ سارے جمپر کے انکل ہیں بھائی یہ سارے ان کو ریسپیکٹ کے ساتھ لائن میں بٹھایا ہوا یہاں پہ اور انہوں نے سر کے اوپر یہ تاج کے طور پہ نا ریسپیکٹ کے طور پہ انہوں نے یہ اوپر لیا ہوا ہے گرین اور اس طرف جو ہے وہ ڈانس ہو رہا ہے اور سارے یہاں بیٹھ کے ڈانس کو دیکھ رہے ہیں ابھی وہ مجھے بول رہا ہے کہ تم جاؤ اور لڑکیوں کو باری باری یہاں پہ شراب پلاو ہم اپنی زندگی میں پہلی دفعہ لوگوں کو شراب پلاو ہاں ہلو کھیں نہیں یہ تھکتھ پھین ہے کام ہو رہا ہے آج میں ساروں کو شراب پلاوں گا بھائی میرے ڈیوٹی لگ دی ہے یہاں پہ جس میں پھینی ہوگی وہ مرچے خود ہی مانگ رہی پھین ہے پھین ہے پھلہ 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 آج آپ کا بھائی شراب پھلا رہا ہے فری شادی میں آپ کے بھائی نے آج شراب پلانے کا رول ادا کیا ہمارے ڈیوٹی لگئے بھائی آج شراب پلانے سے ڈیوٹی مہنداری سے پرسوم کرنی آپ کے بھائی نے بھائی آج خوب شراب یہاں پہ جو ہے نا پلائی لوگوں کو شور اور راشت کافی زیادہ تھا اس لیے صحیح سے آواز سورائی نہیں دے رہی تھی لیکن آج دھوڑ کار دیتے بھائی ایک میں نے اتنی مشکل سے یہاں پہ شراب پلائی سب کو اور اب جو ہے وہ مر سے الٹا پیسے مانگنے لگ گئے کہ ہم نے تمہیں شراب دی تھی تم نے اتنی ساری ختم کر دی اب ہمیں پیسے واپس کرو یار کوئی دھانیوں تر بھلائی کا دو ہی نہیں ہے یار رہنے دو یار اللہ اور مار جہاں مارا کیوں ہوئی تو اس لڑکے نے پتا یہاں پہ کیا عرکت کی ہے میں گزرا تھا بھی میں کیمرہ ہون نے کیا اس کو لگا میرا کیمرہ ہون ہے اس نے جانا 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 اس لڑکے نے بھائی دو تین مجھے نہ وہ سٹکے اٹھا کے ایسے مار دی بھائی دو دو اس نے ماری مجھے پھر میں نے جلدی سے کیمرہ ہون کیا میں نے کہا جب مارو جب اس کو پتا چلا کہ میرا کیمرہ ہون ہے پھر اس نے نہیں مارا بھائی اس طرح کے لوگ نے یار کیا بولے بندہ ان کو یار میں افسوس نہیں کر رہا باپ یہ مت کہنا تو گیا کیوں میں تھا تو ایڈونچر دے مزے لے رہے ہیں یہ دیکھو اس کو بیلت لگا دیا لڑکے کو انہوں نہیں اس طرح جو ساری گائیں ہیں وہ سائر پہ چھڑی ہیں لڑکا جو ہے وہ فل نیکڈ ہو گیا ہے وہ ننگا ہو کے اس دروازے میں سے گزرے گا یہ دیکھو آپ اس طرح لکڑیاں جو ہے جوڑ کے اس کے آتھوں میں پکڑائی ہیں یہ ایک جیونٹی کی علامت ہے کہ یہ سب لوگ مضبوط ہیں یہ مضبوطی کو ظاہر کر رہے ہیں جن کے اوپر سے لڑکے نے چھلانگ مارنی ہے وہ ساری گائے یہاں پہ آگئے ہیں بھائی آپ دیکھ سکتے گاؤ کے اوپر یہ کاٹ لگے ہوئے ہیں سائیڈ پہ آپ کو کاٹ دکھائی دیں گے یہ اوپر بڑے بڑے لمبے لمبے کاٹ لگے ہوئے ہیں یہاں سے لوگ خون نکال کے پیتے ہیں ان کا نا ان کے ایک رسم ہے جس میں وہ چھ ساتھ کڑے ایک ساتھ اکٹھے کر کے اس کو اوپر رکھے سے اچھالتے ہیں اچھالنے کے بعد وہ کڑے ایک ہی پوائنٹ پہ گرتے ہیں تو وہ جو ایک نیچے سے دنڈی پکڑی ہوتی ہے نا وہ مرد کی مردانگی یا جو ایک خاص حصہ ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے اس طرح کا رواج ہے بھائی بڑا عجیب یہ دیکھیں یہاں پہ لڑکا بھی ننگا ہو جائے گا بھائی اور سب سے پہلے جو یہ دروازہ جو ہے اس میں سے لڑکے کو گزارا جائے گا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کی ایک نئی لائف کا آغاز ہونے چلا ہے ساری کیٹل کو ایک جگہ بھی کٹھنا کر لیے لوگوں نے یہ دیکھیں یہ لائن میں گاؤں کو کھڑا کر رہے ہیں مار کے بھائی ابھی جو گائیں ہیں نا ان کو مار مار کے اس دروازے میں سے گزارا جا رہا ہے اور دروازے میں سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بوری بلائیں ہیں نا وہ گاؤں میں سے تل جائیں گی اور گائیں جو ہیں نا یہاں سے گزر کے ساری اشوب ہو جائیں گی اور یہ لڑکا بھی اسی کے ساتھ ہی گزر گیا یعنی اچھائی کے علامت کے طور پر نا اس کو گزارا جاتا ہے فائنلی ابھی لڑکا آ گیا جی کیٹلز کی اوپر سے سلانگ لگانے کے لیے یہی ننگا لڑکا ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے دیکھیں جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے ان کو زبردستی مہر مار کے ایک جگہ پر کٹھا کیا جا رہا ہے چھڑیوں سے اور وہ ایک لائن میں یہاں پر مطلب ایک میدان میں ساری گائیں جو ہیں وہ بند ہیں یہ دیکھیں ان کو مار رہے ہیں بار بار ابھی ان کے لائن لگوائی جائے گی اور لائن لگوانے کے بعد لڑکے کو اوپر سے گزارا جائے گا یہ دیکھیں لڑکے ہیں اس کو پھر سے تنگ کرنے لگیں کہ میں مارو ہمیں مارو تو بشارہ مار نہیں رہا اس میں ہمت نہیں ہے پیٹ کرے گائز یہ یانگ لڑکا ہے لیکن اس نے بھی اپنے آتھ میں یہاں پہ ویپن بکڑا ہوا ہے یہاں پہ ہر کسی کے پاس ویپن ہے بھائی اس طرف بھی اس بھائی کے پاس ویپن ہے یہاں پہ پولیس والوں کے پاس اتنے اچھیار نہیں جتنے یہاں پہ لوکلز نے اپنے پاس پکڑے ہونے بھائی یہ کاؤں کو یعنی کاؤں کو کٹلز کو یہ دیکھیں لائن اپ کر رہا ہے لائن اپ کرنے کے بعد جو ہے یہ لڑکیاں پھر سے ادھر چھوٹ ڈالتی ہو یہ آگئی ہیں فائنلی ابھی لڑکا آگیا ہے جی کٹلز کی اوپر سے چھلانگ لگانے کے لیے لڑکا جو ہے کاؤں کو سیدھا کر رہا ہے ایک لائن میں یہ دیکھیں فائنلی انہوں نے جو کاؤں کٹلز میں وہ لائن اپ کر لی ہیں اور ابھی جو لڑکا ہے وہ یہاں سے چھلانگ لگانے لگا ہے چیک کریں اور دیکھیں فائنلی لڑکا پھر سے چھلانگ لگانے لگا ہے بھائی لڑکا دیکھیں ہار کتنی مشکل سے گائے کو ہینڈل کر رہے ہیں لڑکا بھی اوپر چڑھا ہی تھا کہ گائے بھاگ گئی تھی اس لئے ابھی پھر سے دوبارہ وہی کام کرنے چلے ہیں ابھی دیکھیں انہوں نے بڑی مشکل سے کیٹلز کو ایک ساتھ اکتھا کیا ہے ابھی لڑکا جو اس سوپر سے گزرنے لگا بھائی ابھی فائنلی کیٹلز لگ گئی ہیں لڑکا دیکھیں چھلانگ لگا رہا ہے وہ دیکھو ایک دفعہ اس میں چھلانگ لگا دی ہے یہ دیکھیں لڑکا پھر سے تیار ہو گیا یہ دیکھو اس نے چھلانگ لگا دیا بھائی تاپنی میند کے بعد بھائی لڑکے کو فائنلی جتایا دیا ہے لڑکا بہت دفعہ گرا تھا لیکن پھر بھی فائنلی وہ جیت گیا ہے لڑکا جیت جاتا ہے تو وہ چائل دیڑ سے مچورٹی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اب یہ لڑکا مچور ہو گیا ہے جب وہ مچورٹی میں ٹرانسفر ہو جائے تو اس کو اپنے ویلیج میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے ایک شادی کرنا پڑتی ہے اب یہ اپنے ماں باپ یعنی اپنے پیرنٹس کی مرضی سے ایک شادی کرے گا دوسرا چانس اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ جس سے جہاں مرضی چاہے وہ شادی کر سکتا ہے پہلی شادی اس کو ماں باپ کی مرضی سے کرنی ہوگی یہاں تب تک شادی نہیں ہوتی جب تک وہ چھلانگ نہ لگا لے اب وہ اس نے چھلانگ لگا لیے وہ سب کی آنکھ خوکتارہ بن گیا ہے وہ مچور ہو گیا بھائی لڑکیاں بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گی کیونکہ ان کے سامنے بھی وہ اب مچور ہے تو مچورٹی کو پروف کرنے کے لیے یہاں پہ بل جم سرمنی لگائی جاتی ہے جس میں لڑکا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا بھائی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سارا دن ہو گیا بھوکے پھر رہے ہیں انسٹرگرام پہ آجائیں آپ کا بھائی حاضر ہے ریپلائی نہ آئے تو کوئی بات پوچھنی ہو تو بھائی میں بات پوچھنی کے لیے کہہ رہا ہوں اور فالو ضرور کر لے اپنا بہت سارے رکھیں گے خیال مجھے دیجئے گے اجازت ملتے انشاءاللہ نیکٹس ولوگ